سوڈنٹس لاسٹ موڈیول میں ہم نے کچھ چار پانچ جو موسٹ پاپلر ڈیٹا ویولیزیشن کے ٹولز ہیں ان کے ایک ایک تو یہ دیکھا کہ یہ آپ کو کس طرح سے فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ویولیزیشن میں اور ایک کچھ چار پانچ جو رادر فائیو ڈیٹا ویولیزیشن ٹولز ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ان میں سے جو کچھ ہے ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے آپ کے ایک بریف انٹرڈکشن دیں گے کہ جو کوئی بھی پرٹیکولر ٹول ہے وہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکیں گے اس کی ہسٹری کیا اس کی بیک گرونگ کیا اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں گے میں بھی تاپ نمبر ون ڈیٹا ویولیزیشن ٹولز تو ہو سکتا ہے آپ کو ٹیبلو کا نام اس میں نظر آئے یہ ایک اسٹریلین کمپنی ہے بیسکلی who you know developed this product and this is popular world over تقریباً ہر کنٹری میں آپ کو اس کے جو ہے آہ یوزر بھی ملیں گے اور وینڈر بھی ملیں گے جو ان کے پارٹنر ہیں اور ایک چیز ہو رہا ہے کہ جتنے بھی ٹولز ہیں they are implemented through partners partners میں ان کے کوئی technology company ہیں جو کہ آپ کے area میں ہیں they always have some people specialized or trained on these tools وہ پھر اپنے جو یوزر ہیں یا جو ان کے customers ہوتے ہیں ان کو trained کر دیتے ہیں اس پر ویسے تو آپ کو youtube پہ اور انٹرنیٹ پہ بھی tutorial مل جاتے ہیں but still some time all those tutorial they fall short to meet your you know expectation اب اس کے جو کچھ features ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ایک تو اس کی جو visualization بڑی اچھی ہے obviously اس کے graph بڑے اچھے اس کے جو color ہے ان کی جو انہوں نے density بڑے بڑی اچھی رکھی ہے پھر اس کی جو computation ہے وہ بڑی computation mean کہ جب یہ data کو process کرتا ہے that is very powerful پھر اس میں جو کہ اس کا جو mobile version ہے that is very very nice کہ اگر آپ اس کو بہت سارے جو آپ کے applications ہیں even you might have already experience کہ جب آپ ان کو laptop پہ desktop پہ use کرتے ہیں تو ان کا experience different ہوتا ہے لیکن جیسے ہی آپ اپنے mobile پہ کوئی چیز use کرتے ہیں تو اس کا experience وہ یہ اس کی user friendliness ہے نا تھوڑا سا آپ کو struggle کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو use کرنے میں کچھ تو applications definitely ایسی ہیں جو specially designed کی جاتی ہیں جیسے یہ social media کی apps ہیں کہ they work equally good both on mobile and your desktop یا laptop پہ لیکن جو analytical tools ہیں اس میں کچھ کچھ limitations آ سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے different technologies use کی ہیں اور you know جتنا پرانا tool ہے ہو سکتا اس کے اندر کچھ limitations ہو کہ آپ اس کو ان کے اندر جو multi device capability ہے multi device capability کا مطلب کہ آپ اس کو desktop پہ use کریں laptop پہ use کریں mobile پہ use کریں اور جو different operating systems ہیں جن پہ وہ device پہ use ہوتے ہیں جیسے android ہے یا windows ہے یا linux ہے تو اس پہ بھی وہ properly کام کر سکیں this is what you need to understand یہ definitely ایک چیز ہے which you have to consider یہ اس کے اندر quick insight کا ان کے اندر ایک اور capacity ہوتی جسے کہتے ہیں drill down اگر آپ just recall میں نے جب آپ سے وہ data structure اور اس کے اندر جو hierarchy کی بات کی تھی کہ آپ ایک دن کو 24 گھنٹے میں اور ایک گھنٹے کو minutes per second میں divide کر سکتے ہیں تو basically اسی طرح آپ جو یہ جو information ہے اس کو بھی آپ اسی طرح drill down کر کے ایک level سے دوسرے اور دوسرے level سے تیسے جا کے جو leaf node ہے end تک وہاں تک آپ drill down کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ capability تقریباً ہر جو اچھا visualization tool ہے اس کے اندر available ہے پھر ایک چیز جو دیکھیں ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو vendors کے through ان کی support available ہوتی ہے جو کہ implement کرنے میں بھی آپ کو help کرتے ہیں train کرنے میں بھی help کریں اور کل کو دیکھیں یہ technical issues آ جاتے ہیں because it's very very complex وہاں پہ یہ جو آپ کی جو support ہے یہ بہت زیادہ matter کرتی ہے کہ جب آپ نے کسی سے یہ tool لیا ہے you have to make sure کہ یہ اس کی local support available ہے یا نہیں ہے یا اگر internet پہ بھی وہ support available تو وہ آپ کا time zone ٹھیک ہے آپ میں بھی کام کرتے ہیں different time zone میں اور جو support available ہے وہ different time zone میں ہے so you have to consider these things also when you are selecting any tool یہ اس کی جو ہم نے data pipeline کی بات کی تھی وہ میں تھوڑا سا آپ کو اس میں جو tableau کی جو practical environment this diagram is designed or developed by tableau یہ آپ دیکھی یہاں پہ اس کا جو نام بھی لکھا ہوا اور یہ آپ کے جو آپ اس کو cloud پہ اچھا اب cloud کا بھی آپ کو ہم نے we have discussed cloud cloud computing کیا ہوتی ہے اس میں on premises کیا ہے public cloud کیا ہے private cloud کیا ہے تو آپ اس کو different packages اس کے available ہے according to your need اگر آپ کو بہت زیادہ secured قسم کا آپ کا data suppose آپ اگر بینک میں کام کرتے ہیں یا healthcare میں کرتے ہیں تو maybe you need a private cloud اور یہ آپ کو جیسے یہ aws لکھا ہم نے یہ بھی aws google cloud Microsoft Azure یہ تینوں international vendors ہیں cloud کے اور یہ services offer کرتے ہیں آپ ان میں کسی ایک کو بھی لے سکتے ہیں ان کے جو data جو data centers ہیں جہاں سے cloud کی service offer کرتے ہیں they are quite secure اس میں risk بہت minimum ہوتا ہے آپ کا پلس آپ اس میں insurance buy کر سکتے ہیں کوئی نہ پلان آپ ایسے لے سکتے ہیں جس میں آپ کو اس چیز کا advantage رہے اب یہ دیکھیں یہ public cloud ہے اس کا یہ azure کا cloud ہے یہ اس کو manage یہ tableو والے خود manage کر رہے ہیں aws پر یہ on premises ہے یہ فرد آپ کی organization کے اندر ہی جو آپ کا data available ہے وہیں پہ آپ نے tableو کے lessons لے کے تو اس کو install کیا یہ basically اس کی overall picture ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ایسی application ہے یہ which is versatile آپ اس کو جہاں چاہیں use کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو یہ آپ کا on prem ہے نا یہ آپ کا data generate کر رہا ہے آپ کا یہاں پہ فرض کرو ہم نے بات کی تھی یہ آپ کے operational system ہے یہ آپ کا ERP ہے یہ آپ کا CRM ہے یہ آپ کے on prem ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ آپ اس کو aws پہ shift کر سکتے ہیں right آپ اس کو mysql پہ یہ یہ post degree ہے ہم نے جو sql or no sql discuss کیا تھا تو وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ mysql بھی ہے postgre بھی ہے microsoft ہے oracle ہے ibm ہے بے شمار vendors ہیں اس کے اور یہ تقریباً سب کے packages available ہیں جہاں پہ وہ آپ کو پورا package دیتے ہیں کہ یہ database ہے یہ operating system یہ آپ کی choice ہوتی ہے کتنا database آپ کو چاہیے according you decide it تو اب اس میں سے کچھ information ہو سکتا ہے جو کہ publicly available ہے آپ فرض کریں کہ آپ you are in ebay اور amazon کی جو e-commerce کی ہے تو وہ data آپ یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ public cloud ہے which is available to everyone right یہ basically تین different آپ کو یہ سمجھانے کے لیے یہ جو model میں نے آپ کے ساتھ share کیا ہے کہ on prem آپ کا جو different system ہے ان کے ساتھ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کو on prem پہ بھی یہ یا microsoft sequels ہے یا postgre isql ہے یا my isql ہے اور یہ آپ کی excel کی یا csv کی فائل ہے اور یہ different applications کا بھی ہو سکتا ہے it can be your data warehouse as well it can be your data lake as well یہ depend کرے گا آپ کی جو environment اس پہ آپ کے again یہ چیزیں بار بار آپ سنیں گے کہ آپ کی domain کیا ہے آپ کی جو technology کا landscape کیا ہے آپ کی company کا اور آپ you know آپ کا learning curve کیا ہے اس میں analytics میں یہ data science میں یہ ساری چیزیں بیسکلی اس پہ matter کرتی ہو that is how you can plan your جو ہے نا اس کا data science کا journey ہے آپ اس کو جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح سے آپ کے لیے useful ہوں گی یہ پھر اس کے کچھ features ہیں یہ آپ ان کو study کریں and you can you know اللہ پھر یہ data connectivity's کی بڑی زبردست ہے dashboards interactive ہیں IT پہ dependency کوئی نہیں ہے جو جیسے میں نے کہا کہ آپ کو اگر وہ vendor جس نے آپ کو support دینی ہے اسی طرح multiple data کو آپ ایک view میں دیکھ سکتے ہیں there are other also لیکن ایک کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ اس کو in your free time ایک ایک چیز کو you can you know maybe just type this one word in google and search کے اس کا کیا مطلب ہے اس کے کیا کیا pros and cons ہے یا کس طرح کی اس کی application کس طرح کی environment میں ہو سکتی ہے